میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں خداوند یہ سمسی کے نام میں ایک بار پھر سے آپ کی سلامتی ہو آج کا جو پیغام ہے وہ بہت ہی امدہ کلام ہے جو خدا باپ آج آپ سے شیئر کرنے کو ہے تو میں آپ لوگوں کے لئے میں نے دعا کی ہے کہ آپ لوگ اس پیغام کو سنے اور اس سے برکت پریں اور اس برکت کو اور بے سمار زندگیوں تک لے جائیں تاکہ خدا کا کلام ہر ایک زندگی تک ہر ایک دل تک اتر جائے آج کا جو کلام ہے میرے عزیزو مطیر سول کی معرفت لکھی کی انجیل اور اس کا چپٹر بائی ہے چپٹر ٹونٹی ٹو جس اس کی پہلی چودہ آیات جو ہیں ان کے بارے میں ہم گوھر کریں گے اور اس سے پہلے کہ میں بیان کروں میں ایک بار پھر سے سب کی ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ میں نے سب کچھ زبانی کرنا ہوتا ہے تو اگر کچھ لفظ کا آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لئے میں معذرت چاہوں گا خدا مند آپ کو برکت دے سو میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں آج کا جو کلام آپ کو بتایا گیا ہے کہ مطیر سول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا چپٹر نمبر ٹونٹی ٹو ہے پہلی چودہ ورسز ہیں جن پر ہم گوھر کریں گے اور جن میں ایک کہانی ہے ہمیں ملتی اس کہانی پر گوھر کریں گے اور اس سے سیکھیں گے کہ وہ کہانی کیا ہمیں سکھاتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے سو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اس کی پہلے چودہ یاد جو ہیں وہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی بادشاہ نے اپنے بیٹے کی زیافت تیار کی شادی کی زیافت کی تمثیل ہے تو اس نے زیافت تیار کی تو میرے پیار عزیزو اس نے بلائے ہوں کو بلائیا بادشاہ نے تمام اپنے جاننے والوں کو جن کو وہ لائق سمجھتا تھا کہ میں ان کو اپنے بیٹے کی شادی کی زیافت میں بلاؤں اس نے ان کو بلائیا اور کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے آنا نہ چاہا لیکن اس نے کچھ اور نوکر بھیجے اور وہ نوکر بھی جو تھے انہوں نے جب جا کر اب ان بلائے ہوں کو اطلاع دی کہ بھئی بادشاہ کی بیٹے کی زیافت تیار ہے اور کھانا تیار ہے تو کھانا کے لئے آو تو کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے آنا نہ چاہا بلکہ عذر کیے کوئی اپنے کھیت کو چلا گیا اور کوئی اپنی سوداگری کو اور کوئی کسی کام کو چلے گئے اور انہوں نے ان کی نا سنی اور اس نے اور نوکروں کو بھیجا تو ان کو لکھا ہے کہ انہوں نے پکڑ کر مارا اور پیٹا تو آگے کلام بیان کرتا ہے کہ بادشاہ کے نوکروں کے ساتھ یہ اس طرح کے سلوک جائے ہوئے تو ان کے لئے جب ساتھ ایسا سلوک کیا تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پھر بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے اور نوکروں کو بھیجا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ ان کو جا کر ان کی پٹائی کرو اور ان کو سزا دو اور باقیوں کے لئے اس نے یہ آرڈر کیا کہ گلیوں کے موڑوں پر جاؤ اور چراہوں پر جاؤ اور جیسے بھی آپ لوگوں کو لوگ ملیں ان کو بادشاہ کے گھر کی زیافت کی دعوت دو اور کھیتوں میں چلے جاؤ کھیتوں کی باڑوں پر چلے جاؤ جو بھی آپ لوگوں کو ملیں خواب بھلے خواب بھرے ان کو بادشاہ کی بیٹے کی شادی کی زیافت میں بلا لاؤ سو لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ میرے گھر کا مہمان مدخانہ بھر گیا ہے یا نہیں تو جب بادشاہ دیکھنے کو گیا تو اور بادشاہ جب مہمان خانہ نے دیکھنے کو گیا تو لکھا ہے کہ وہاں اس کو ایک ایسا شخص ملا جو شادی کی پشاک پہنے بغیر وہاں بیٹھ کر کھا رہا تھا تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میہتو شادی کی پشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آ گیا تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس آدمی کا مو بند ہو گیا اور بادشاہ نے اس کے لئے حکم دیا کہ یہ جو شادی کی پشاک پہنے بغیر ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو جہاں اندھیرہ ہے اور رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگ زیدہ تھوڑے یہ تیرہ اور چودہ آیت ہے پر اس میں ہم کیا سیکھیں میرے عزیزو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ شادی کی پشاک کیا چیز ہے تو اس کی ہم مثال لے لیں کہ پرانے دور میں لوگ جو ہے لوگ شادیوں کی دعوت نامیں بھیجتے تھے تو میں زیادہ پرانے دور کی نہیں بات کرتا ہوں زیادہ زیادہ سو سال ہوا ہوگا یا ایک سو پچیس سال ہوئے ہوں گے اس سے زیادہ بیچ میں کچھ ریکارڈنگ رک گئی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا اگر کچھ ڈبلنگ ہو جائے تو اس کی معذرت چاہوں گا تو پرانے دور کی یہ بات میں کر رہا تھا کہ لوگ ایک کپڑا جس کو پٹکا ٹیپ کہا جا سکتا ہے لوگ اپنے عزیزوں کے ہاں بھیجا کرتے تھے اور بھیجنے تو اتنے میشے دے دو جی ہمیں یعنی اتنے لوگوں کے لیے وہ پٹکے خریدتے تھے جتنے لوگوں کو انہوں نے دعوت نامے بھیجنے ہوتے تھے تو وہ پٹکے ان کے حوالے کرتے تھے وہ ان کی طرف سے وہ یہ نشان ہوتا تھا کہ وہ جب لوگ جاتے تھے پھر شادی کی زیافت میں تو لوگ وہ پٹکے ساتھ لے کر جاتے تھے وہ جو مہمان نواز ہوتا تھا جو میزبان ہوتا تھا اس کو دکھاتے تھے کہ تیری طرف سے یہ دعوت نام آیا تھا تو اس لئے ہم آئے ہیں یہ آپ کا ہی دعوت نام آیا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ کپڑے کا رواج ہٹ گیا اور ایک دھاگا لوگوں نے دینا شروع کر دیا وہ سات رنگ کا دھاگا ہوتا تھا لوگ سات رنگ کا دھاگا بیجتے تھے تو وہ لوگ کلائیوں کے ساتھ بان لیتے تھے اور وہ بھی میزبان کو دکھاتے تھے بھئی یہ دھاگا آپ کی طرف سے دعوت نام آیا تھا تو کر کر جاتے ہیں تو اگر کارڈ نہ ہو تو کارڈ کا انویلپ تو لازمی لے کر جاتے ہیں کیونکہ اسی انویلپ میں لوگ شادی والے شخص کو لیے توف تہائف بھی دیتے ہیں اسی میں ڈال کا سو اس طرح کا سسٹم تھا پرانے دور میں تو اسی وجہ سے بادشاہ نے اس شخص کو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہوں کی طرف سے بھی ایک پشاک ملتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بادشاہ کے گھر کا بلایا ہوا مہمان ہے اس کو بادشاہ نے بلایا ہوا ہے تو کلام بیان کرتا ہے کہ جب اس نے کہا جیسے بھی ملیں تو جو بھی ملے ان کو اس نے اپنے گھر سے وہ پشاک ان کو دی لیکن جب مہمان خانہ دیکھنے کے لئے وہ گیا کہ میں دیکھوں کہ کتنے مہمان آ چکے ہیں تو ایک آدمی کو اس نے دیکھا جس کے پاس وہ پشاک شادی کی نہ تھی سو میرے عزیز بھائیو اور بہنوں بیٹو اور بیٹیو اس بات کو گوھر سے سمجھیں کہ وہ شادی کی پشاک کیا تھی وہ روح کا لباس ہے اور اسی سے ہم سیکھیں کہ جتنے بلائے ہوئے تھے وہ جب نہیں گئے تو پھر بادشاہ نے کیا کیا جیسے بھی ملے اس نے بلالی آج لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ لوگوں کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے خدا کے خادم دعوت نامیں بھیجتے ہیں چہچز میں لیکن لوگ کوئی ادھر نکل جاتا ہے کوئی ادھر نکل جاتا ہے اور پادری صاحب کو کہہ دیتے ہیں ہم آرہے آرہے لیکن آتے نہیں خدا اپنے گھر کی دعوت دیتا ہے خدا کون سے گھر کی دعوت دیتا ہے بے شک بظاہر تو چرچ جانے کی دعوت ہے لیکن حقیقت میں تو اس یرشلم کی دعوت ہے جس میں دودھا کی شادی جب ہوگی تو وہ اپنی دودھن کو لے کر داخل ہوگا اس کے دعوت نامے کی بات ہے اس بات کو گوھر سے سمجھیں تو وہاں جس کا لباس شادی والا نہ ہوا وہاں جس کا لباس رول قدس کا نہ ہوا وہ اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا لباس بلکہ 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 یہاں تک بھی کہا گیا ہے خدا کے خادموں کا بیان ہے کہ اولین تو وہاں پر کوئی جائے نہیں سکتا لیکن اگر کوئی گلتی سے چلا بھی گیا تو وہ وہاں ٹک نہیں سکے گا کیونکہ وہ ایسے لوگوں میں رہنے کا عادی نہیں ہے وہ اس ضیافت میں ٹھہار ہی نہیں سکے گا وہ وہاں سے بھاگے گا لیکن کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بادشاہ نے خود سے کہا کہ میاں تو شادی کی پشاگ پہنے بغیر کیسے آ گیا ایک اسی طرح ایک اور تمثیل بلکل سیم ہم سیکھتے ہیں لکہ رسول کی معرفت لکھی کی انجیل ہے جس کا چیپٹر نمبر چودہ ہے اور ورس نمبر پندرہ سے چوبیس تک اس میں ایک کہانی بھی اسی طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے زیافت تیار کیا اور اس نے کہا کہ بلائے ہو بلالاؤ تو وہ جب بلانے گئے نوکر تو ان میں سے ایک نے تو کہا کہ میں نے ایک نیا کھیت خریدہ ہے اور میں اس کو دیکھنے کے لئے جاتا ہوں یعنی میں کاش کاری کے معاملے میں ہوں میں فصل بنے جا رہا ہوں وہاں پر تو میں نے بھی نیا اور کھیت خریدہ ہے تو وہ بزنس کے چکر میں ہے اور دوسرے کو کہا تو اس نے کہا مجھے بھی معذور رکھ میں نے کل رات کو یہ پانچ جوڑی بیل خریدے ہیں اور میں ان کو ازمانے کے چکر میں جا رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اب جو پانچ جوڑی بیل ازمانے جا رہا ہے وہ بھی اسی تگو دو میں ہے کہ میں پانچ جوڑی بیل چلاوں گا زمین ان سے جوتوں گا تو میں اور زیادہ سے زیادہ فصل اگاؤں گا اور منافع کماؤں گا اور تیسری کو جب پوچھا تو اس نے کہا مجھے بھی معذور رکھ میری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ابھی دو چار دن ہوئے تو میرے لئے مشکل ہے میں نہیں آسکتا تو میرے عزیز ہو اب ان تینوں چیزوں سے ہم کیا سیکھیں ایک نے نیا خیت خریدا ہے دوسرے نے پانک جوڑی بیل خریدے ہے اور تیسرا ہنی مون کا چکر میں ہے میرے تو شادی ہوئی میں تو بھی ہنی مون منا رہا ہوں میں بادشا بیٹے کی زیافت کو کیا کروں لیکن اس میں ہمیں جو سیکھنے کو چیز ملتی آخر میں بادشاہ کا کیا فرمان ہے اور میز بان کا کیا فرمان ہے کہ میں تم سے سج کہتا ہوں کہ جو بلائے ہوئے تھے وہ اس لائق نہ تھے ان میں سے کوئی بھی میرے بیٹے کی زیافت کا کھانا چکھنے تک نہ پائے گا اس نے بھی ایسا ہی اعلان کیا کہ جاؤ اور کھیتوں میں سے اور کھیتوں کی باڑوں میں سے گلیوں میں سے کچوں میں سے لنگڑے لنجے اندھے جیسے بھی آپ کو ملیں ان کو لے آؤ یہ اندھے لنگڑے لنجے کیوں کہا گیا ہے وہ کون سے لوگ تھے اس بات کو بھی سمجھیں میرے زیزو یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں کچھ بھی نہیں تھے جن کو سچائی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا جو بادشاہ کے گھر کا کوئی بھی اصول نہیں جانتے تھے لیکن بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی زیافت تھی تو بادشاہ کو مہمان تو چاہیئے تھے تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا جیسے بھی آج وہ اپنے خادموں کو کہتا ہے جیسے بھی ملتے ہیں ان کو میرے گھر تک لے آؤ ان کو میرے پاس لے آؤ ان کو میرے بیٹے کی زیافت میں لے آؤ جیسے بھی ہیں غریب ہیں نادار ہیں ان پڑھ ہیں گموار ہیں جاہل ہیں کیسے بھی ہیں ان کو لے آؤ اور ان کو میرے گھر کی پوشاک دو شادی کی پوشاک ان کو دو رول قدس کا لباس انہیں دو کتنی چیزیں ہیں اور کتنی غوربل چیزیں ہیں میں یہ خاص قصبات پر جو ہے بات کر رہا ہوں میں زیادہ پچیدگی میں نہیں جا رہا ہوں اسی سے ہم سمجھ لیں یہ دو تمثیلیں سیم سے ملتی ہیں اور لوگوں کے جواب کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کلام خدا میں کسی جگہ پر لکھا ہے پورپ سے اور پچم سے اتر سے اور دکھن سے لوگ آئیں گے اور وہ خدا کی بادشری میں داخل ہو جائیں گے مگر بادشری کے بیٹے باہر رہ جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اچھے اس بات پر بہت سے لوگ یہ چیز سوچتے ہیں وہ بادشری کے بیٹے سب سے زیادہ لوگ بنی اسرائیل کو سمجھتے بادشری کے بیٹے وہ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں بنی اسرائیل اپنی جگہ پر ہیں مگر جنہوں نے مسیح یسو پر ایمان رکھا وہ بادشری کے بیٹے ہیں ان کو بھی بیٹے ہونے کا حق بلا گیا ہے فرزند ہونے کا حق دیا گیا ہے لیکن جو وہ حق لے کر تو اب بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے اور بادشاہ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے بادشاہ کیا کرے گا کیا ان کو اپنے گھر میں گھسنے دے گا نہیں گھسنے دے گا گھسیں گے تو وہ گھسیں گے جو پورے ایمان کے ساتھ آئیں گے اور جن کو جس حال میں بھی بھولایا جائے گا وہ اسی حال میں آ جائیں گے اور وہ بادشاہ کے گھر کی قانون بھی سیکھ جائیں گے اور اس کے گھر کی پشاک بھی پہن لیں گے اور اس کی میز پر کھانا بھی کھا لیں گے وہ سب کچھ کر لیں گے کیونکہ وہ دل سے آئے تھے وہ شوق سے آئے ان کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ کے بیٹے کی زیافت ہے تو بادشاہ بیٹوں کی زیافت میں کون جانا نہیں چاہتا ہر کوئی جانا چاہتا ہے میں نے ازمائیہ ہے ایک بڑا زمیدار کوئی ہو گاؤں کا تو ان بڑے زمیداروں کی بڑے بڑے شادیاں ہوتی ہیں شادیوں کی زیافت ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی اعلان کر دیتے ہیں کوئی بھی ہمارے گھر کا کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا ہر کسی کو دعوت ہے آئے اور لوگ جاتے ہیں زمیداروں کے بڑے زمیداروں کے گھروں میں لوگ جاتے ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے زیافت انہوں نے کا اعلان کیا انہوں نے اجنان آیا اجنان اعلان کیا ہے تو وہ جاتے ہیں اسی طرح میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے بیٹے کی زیافت میں ہر کوئی جائے اور جن کا پہلی آج میں بیان کیا گیا کہ اس نے کہا کہ میرے موٹے موٹے جانور زبا ہو چکے ہیں اور زیافت بالکل تیار ہے تو میرے عزیزو آؤ میرے بیٹے کی زیافت میں آؤ تو وہ موٹے جو جانور ہیں وہ میرے عزیزو خدا کے نبی اس کے پیام بر اس کے خادم اس کے رسول اور شہید جنہوں نے شہادتیں نوش کی ہیں یہ سب اس کی اس زیافت کے موٹے موٹے جانور ہیں جن کو خدا آج تک زبا کر چکا ہے اور پھر برہ بھی قربان ہو چکا ہوا ہے جب اس برے کی زیافت کب ہو نہیں ہے جب نیا یروشلم اترے گا تو اس نئے یروشلم میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے شادی کی زیافت کا لباس پینا ہوگا اور وہ اس شادی کے لباس میں بادشاہ کے بیٹے کی زیافت میں جائیں گے لیکن جو بادشاہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے عذر کیے کہ کوئی اپنے کھیت کو چلا گیا کوئی صداگری کو چلا گیا اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو مارا پیٹا اور کسی نے کہا میں پانچ جوڑی بیل عزماتا ہوں کسی نے کہا میں نے کھیت نیا خرید ہے اور کوئی ہنیمون کے چکر میں آج بہت سی دنیا جو بڑے دعوے کرتے ہیں ہم جو ہیں نسلی مسیحی ہیں ہم تو نسل در نسل مسیحی ہیں میرے عزیزو سب نے یہ رویہ رکھا ہوا ہے خدا کے گھر کو جانے کا یہی رویہ ہے اور اسی طرح خدا کو ٹالتے ہیں خدا اس طرح کسی سے ٹالا نہیں جاتا خدا ٹھگا نہیں جاتا لیکن لوگ کرتے ہیں مگر جو جو کسی طرح بھی نہیں جانتے خدا کی سچائی کو نہیں جانتے اس کے نبیوں کو نہیں جانتے اس کے بادشاہ کی زیافت کے بارے میں جب سنیں گے تو وہ پوری تیاری سے آئیں گے اور وہ بادشاہ میں داخل ہو جائیں گے وہ مہمان خانہ میں داخل ہو جائیں گے اور وہ اس میز پر کھائیں گے مگر جو بادشاہ کے بیٹے ہیں ان کے لیے کلام کہتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کی زیافت کا کھانا چکھنے تک نہ پائیں گے بلکہ اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا میرے عزیزو آج اس کلام پر گوھر کریں اور اس کلام سے سیکھیں بڑی میں نے سمپل سی باتیں کر کے تو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور زیادہ پچیدگی میں نہیں گیا اور اس کو لمبہ مزید کرنا نہیں چاہا سو میرے پیارے بھائیو اس بات کو سمجھو آج کی اس کلام کو سمجھو کیا لوگ ایسا نہیں کر رہے کیا لوگ خدا کو چکمہ نہیں دے رہے لیکن خدا کو کون چکمہ دے گا لوگ اپنے آپ کو چکمہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو فریب دے رہے کلام مقدس کہتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری نراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے میرے عزیزو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو فریب دینے والا ہے خدا کسی کے فریب میں نہیں آسکتا خدا کو کوئی ٹھگ نہیں سکتا لوگ خدا کو ٹھگ نے کی کوشش کرتے ہیں لوگ خدا کو فریب دینے کی بجائے خود فریب کھا رہے ہیں آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے نئے آنے والے تو آئیں گئی مگر جو پہلے سے ہیں اگر وہ ہی باہر نکل گئے تو ان کو کیا پھل ملے گا اس لئے اس بات کو سمجھو کہ بلائے ہو میں شامل ہو جاؤ بہانے چھوڑ دو بزنس چھوڑ دو اور ہنیمون منانے چھوڑ دو ہنیمون کی ضیافتیں چھوڑ دو اور صداگریہ چھوڑ دو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نئے یروسلم میں داخل ہو جائیں اور آپ خدا کے بیٹے کی ضیافت میں شامل ہو جائیں جو بادشاہوں کا بادشاہ اس کی ضیافت میں شامل ہو جائیں تو یہی آپ کے لئے بڑی خوش آئین بات ہوگی ان باتوں کو سمجھو اور میرے عزیزو ان سے سبق سیکھو میں بڑی آجزی سے ان باتوں کو میں نے بیان کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلام آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ اس سے سیکھیں گے خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے بڑی برکت بخشے بڑی برکت بخشے آمین سمم امین